مرے کے بعد آپ کا سواغت ہے یہ ہے گیاروی کلاس کا سائنس سٹوڈنٹ انکت کل تک اس کی آنکھوں میں بھاوشش کے لیے کچھ سپنے تھے اچھے آنکھ لاکر انکت کچھ بن جائے اس کے لیے اس کے ماتا پتا نے اس کا ٹیوشن بھی لگوا رکھا تھا لیکن اب یہ آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو چکی ہیں اور ٹوٹ چکے ہیں وہ سپنے جنہیں پورا کرنے کے لیے وہ دن رات پڑھائی کرتا تھا کیونکہ بیتی رات کیمیشٹری کی کوچنگ کلاس کے بہار کچھ لڑکوں نے اسے اتنا پیٹا کہ اس کی موت ہو گئی پرتیکش درشیوں کے مطابق انکت کا کسور صرف اتنا تھا کہ کوچنگ کلاس کے بعد پڑوس کے ہی کوچنگ میں پڑھنے والی ایک لڑکی سے وہ بات کر رہا تھا لڑکی کے ساتھ پڑھنے والے دو لڑکوں نے انکت کو اس کے لیے ٹوکا اس کے بعد کہا سنی بڑھتی چلی گئی آروپ ہے کہ تب ہی دونوں لڑکوں کے کہنے پر درجنوں لڑکے وہاں اکھٹا ہو گئے اور انہوں نے انکت کو لاتھی ڈنڈوں سے پیٹنا شروع کر دیا شہر کے بھیڑ بھاڑ وارلے علاقے میں دبنگ لڑکے انکت پر لاتھی ڈنڈے برساتے رہے لیکن کوئی انکت کو بچانے نہیں پہنچا اور جب تک پولس موقع پر پہنچی انکت کی ساسے اس کا ساتھ چھوڑ چکے تھے پولس سنکت کو لے گھر LLR اسپتال پہنچی جہاں ڈاکٹرز نے اسے مرد خوشت کر دیا ایک بچے کی مرد ہوئی ڈیڑھ سو بچوں نے یا لڑکوں نے یا آدمیوں نے جس کی پوری ابھی جانکاری نہیں آئی ہے لیکن جیسے ہی معلوم چلا میں اس نولیج پوائنٹ کے سامنے کھڑا ہوں اور میں جب وہاں پہ پہنچا تو وہاں پتا چلا کہ ڈیڑھ سو لوگوں نے ایک بچے کو بہت بری ترکے مارا انکت کی موت کی خبر ملتے ہی پورے علاقے میں غمگین ماہول ہو گیا دیکھتے ہی دیکھتے سیکڑوں لوگوں کی بھیڑ کھٹا ہو گئے لوگ ہنگامہ کرتے ہوئے آروپیوں کی گرفتاری کی مانگ کرنے لگے ہنگامہ بڑھتا دیکھ بھاری پولیس بل موقع پر پہنچا اور ہنگامے کو شاند کر آیا مگر اتنے پر بھی حیرانی کی بات یہ ہے کہ پولیس افسر ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جب پیڑت پریوار ریپورٹ لکھوائے گا تب کارروائی کی جائے گی سنا اپنے ایک لڑکے کی سریاں پیٹ پیٹ کر ہتیا کر دی جاتی ہے اور گھٹنا کے چشمدیت بھی ہے لیکن انکت کو بچانے کے لیے کوئی آگے نہیں آیا اور اب پولیس شکایت پتر ملنے کا انتظار کر رہی ہے ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کہاں جا رہا ہے ہمارا دیش کیا دبنگوں کی بھیڑ یوں ہی کسی کی جان لیتی رہے گی اور پولیس صرف شکایت کے انتظار میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہے گی کانپور سے راجش این اگروال کی رپورٹ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہاں گیا انٹی رومیو سکوارڈ سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ جو انکاؤنٹر کیا جا رہے تھے اس کے بعد بھی کیا خوف نہیں ہے اور سماج یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا سماج کی ایسی سوچ ہمیں ایک بار پھر سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں کہ ہم کس دشاں میں آگے بڑھ رہے ہیں اسی مدد پر ہم کریں گے چرچہ تمام میمار ہمار ساتھ بنے ہوئے ہیں ڈاکٹر چندرمون بی جے پی کا پکش رکھ رہے ہیں راجپال کشب سماج بادی پارٹی کا پکش رکھ رہے ہیں پردیپ سنگھ نیتا ہے کانگریس کے اور رشی کپور نیتا ہے vhp کے بہت سواگت ہے آپ کا اب ہم سب سے پہلا سوال چندرمون جی آپ سے ہی کرتے ہیں اور یہی آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ سر آپ کا انٹی رومیو سکوارڈ کہاں پر ہے آپ کے جو تمام دعوے ہیں وہ کہاں پر ہیں ایک بچہ کوچنگ میں دوسری ڈڑکی سے بات کرتا اس کی حتیہ کر دی جاتی ہے دیکھیں انٹی رومیو جو اسکوارڈ ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے چھاتراؤں کے بیچ میں چھاتراؤں کچھ بچہ جو خود اپنی اور سے آج آپ دیکھیں گے کہ اتر پردیس میں ایسی بھی گھٹنائیں ہوتی تھیں جب اتر پردیس میں چھاترائیں ودیہ لینے جاتی تھیں تو آج سبھی جگہ انٹی رومیو اسکوارڈ کے روپے اتر پردیس پولیس کے انترگت ہی یہ ویوستہ کی گئی ہے جگہ 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 جاگرن کا کام جگہ جگہ اویگنیس کا کام اور جگہ جگہ جب بھی کوئی کمپلینٹ آتی ہے تو اس پر کام کرنے کا کام انٹی رومیو اسکوارڈ کر رہا ہے یہ کوئی بھی گھٹنا ہو گھٹنا کی سکایت ہو سکایت پر کاربائی پولیس کرتی ہے اب یہ اس کی کوئی سکایت نہیں ہوئی لیکن اس گھٹنا کے سندر میں میں اتنا بتاؤں گا کہ جو انکیت کے پریوار کی اور سے اور چسمدیت کی اور سے جو نام بتائے گئے ہیں ان کے پریواری جنوں کو اریشٹ کیا گیا ہے اور باقی ساری اریشٹنگ کے لیے پولیس نے کاربائیس روک کی گئی ہے ابھی تو چھاتر کو مارا رہا ہے اگر گنیمت سر آپ گنیمت سمجھئے اور یہ سمجھئے کہ چھاتر کو تو ماری دیا کیا بھروسہ سر چھاترہ پر حملہ ہو جاتا اور آپ کہنے آپ کا انٹی رومیو سکوٹ کام کر رہا ہے کہاں کام کر رہا ہے نہیں نہیں دیکھیں انٹی رومیو سکوٹ کام کر رہا ہے اگر انٹی اور رومیو سکوٹ کام نہیں کر رہا ہوتا دیکھیں مردل جی ایک بات بشیس ہے جس سمجھ پر انٹی رومیو سکوٹ بنایا گیا کیونکہ اتنا پردیس میں چھاترہیں ویدیہلیں نہیں جا پا رہی تھی اتنا پردیس کی جو پریستتی بن کے کھڑی ہو تھی اس پریشتتی میں انٹی رومیو اسکوٹ بناتا ہے اس نے کام شروع کیا انٹی رومیو اسکوٹ جب بنا تو لوگوں نے آلوچنا ہی بھی کی سر میں بھائی جاننا چاہ رہا ہوں لیکن انٹی رومیو اسکوٹ کو جاننا چاہ رہا ہوں لیکن آپ آج پر آپ میں یہ ہی جاننا چاہ رہا ہوں میں آپ سے میں آپ سے جی آپ جی آپ کمپلیٹ کریں اپنی بات لیکن چیز اور جو جو جیتا ہوں آج پورے پردیس میں مردل جی آپ کل اپنے جی یو پی کی ٹیم کو لگا دیجی آپ کو سب جگہ اینٹی رومی اسکورٹ کل کی ضرورت ہی نہیں ہے آج ہی مدی پر چھاتروں کی جو لڑائی ہوئی ہے چھاتروں کی لڑائی میں جو جان گئی ہے ہماری پوری سمیدن آئے اور ہر علت میں جو دو سی چھاتر ہیں ان پر کاروائی سنشت ہوگی دو گربدار ہو گئے ان کے پریجن بھی اریش ہوئے سارے لوگوں پر یہ لگاتا ہے چھاتروں کے بیچ میں اپران کے ماملے میں اترپردیش اول نمبر پر تھا اب یہ حتی چھاتروں کے گھٹ نے کر دی ہے یا کچھ بدماشوں نے کر دی ہے یہ تو خیر پولیس جانچ کا وشہ ہے لیکن سر قانون مبوستہ پر سوال اٹھتے ہیں میں راجپل کشب صاحب کے پاس جاؤں گا آپ کے پاس لوٹوں گا ڈاکٹر چندر بہن سمید دوں گا راجپل کشب صاحب ڈاکڑے میں آؤں گا سر آپ کے پاس راجپل کشب صاحب کیا یہ صرف سماج کی سوچ ہے یا پھر بدماشوں میں کوئی خوف ہی نہیں ہے ڈاکٹر چندر بہن جی کی ان کی اپنی مجبوری ہو سکتی ہے ابھی یہ پروکتہ جو بیجے پی کے پروکتہ ہیں وہ ڈی جی پی سے سوم بار کو میٹنگ کیے اور کانون مبوستہ پر کہا کہ ہمیں پچھ رکھنے میں دکت ہوتی ہے اتر پردیس کی کانون مبوستہ پوری خراب ہو گئی یہ دی جی پی صاحب کے ہاں سارے پروکتہ گئے تھے اور انہوں نے بات کی لائن آرڈر ان کو بھی بلائیا گیا تھا آئی جی کو بھی دی جی پی صاحب بیٹھے اور کہا کہ انٹی رومیوں آپ کا دکتہ نہیں انہیں بیجے پی کے پروکتہ انہیں کہا وہاں دی جی پی صاحب تھے کہ انٹی رومیوں نہیں دکتہ ہے کہیں تو بی جی پی کے پروکتہ ہو سکتا ہے کہ ان کی مجبوری ہے چینل پر بیٹھے ہیں اور تو جھوٹ بولنا پڑے گا ان کو تو انہوں نے دی جی پی سے بھی اپنی اگر کانون مبوستہ اچھی ہوتی تو یہ لوگ چندہ نہیں جائے تو کانون مبوستہ دلی چھات کی رہباد میں پیٹ پیٹ کے ہتیا کر دی گئی ابھی دروگا اکھونتری جی وہی سے آتے ہیں دروگا کوئی پیٹ پیٹ کے ہتیا کر دی گئی اور جس طریقے سے کانپور میں یہ ہتیا ہوئی اور ہتیا بلکتہ کئی ہوگے ہیں تو ان کے پروکتہ جاتے ہیں تو سماجبادی پارٹی کہاں پر ہے سر 8 مہینے کے کیوں سماجبادی پارٹی آواز نہیں اٹھاتی یہ 8 نہیں سماجبادی پارٹی نہیں تو سدن میں بھی آواز اٹھائی سدن سے لے کے سڑک تک ہم لوگ تو ہر جگہ آواز اٹھا رہے ہیں لوگوں کے پیٹ پچھوں کی مدد بھی کر رہے ہیں بچیاں کہاں لکھنوں کی رازدھانی میں بچیاں سرچید نہیں ہیں ایک سنسکتی رائے لڑکی نکلی تھی اپنے گھر کے لیے اسکول جاتی بچیاں گھر اس کی ہتیا ہو گئی کتنی اسکول جاتی بچیوں کے اپناڑ ہو گئے ہتیاں ہو گئی ساملی میں جب مکمانتری کا اقوال ختم ہو گیا مکمانتری سے جن کے ساتھ میں بلت کار ہوا وہ لڑکیاں پیڑی آ کے مکمانتری سکایت کر کے جا رہی ہیں اپناڑھیوں کی اتنے حوصلے بڑے ہیں وہ جا رہی ہیں تو ان کو گھر پہ جانے کے بعد ان کی ہتیا کر دی جا رہی ہے یا تو آدم ہتیا کرنی پڑ رہی ہے کے پاس مہلاؤں کے آکڑے میں بتا دینا چاہتا ہوں آٹھ مہینے کے آٹھ مہینے میں یہ کہاں دہیج ہتیا دہیج ہتیا ہوئی ہے چودیز سو پیٹیز سیل بھگ ہوئی ہے موسیقی 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 جس مسئلے پر بولنا چاہیے اس پر بولنے نہیں ہیں اور جس مسئلے پر بولنا چاہیے اس میں سب بولنے تو تو سمجھ نہیں آتا ہے میں آؤں گا چندر مہنجی اور راجپال جی چندر مہنجی راجپال جی سر ایک سیکنڈ ڈاچپال صاحب ایک سیکنڈ ڈاکٹر چندر مہنج آپ سمجھ زائے کر رہے ہیں میرا ڈاکٹر چندر مہنج میں آؤں گا سر آپ کے باس پردیپ سنگھ جی کہ آپ کو باقی ہی لگتا ہے ڈاکٹر چندر مہنج آؤں گا سر آپ کے باس آج اپتہ پردیس میں آپ کو سامانی چاہیے راجپال صاحب اور ڈاکٹر چندر مہنج سر آپ کو جنتہ دیکھ رہی ہے اور آپ دونوں کی حقیقت جانتی ہے گلت پیان بازی بلکل سویکار نہیں ہوگی بول دی ہے نا سر میں نے آپ ٹائمز آیا کرنا چاہ رہے تو ایسے بتا دیجئے سر ردیپ سنگھ جی آپ کو لگتا ہے سماجبادی پارٹی کے سرکار میں جو کرائیم کا ریکارڈ تھا وہ بی جے پی کے سرکار میں بڑھا ہے یا کم ہوا ہے یا دونوں ہی پارٹیوں نے کچھ نہیں کیا ہے آپ ریکارڈ کی بات کرتے ہیں بڑے 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 بائدیں انہوں نے کیے تھے آپ انٹی رومیو سکوارٹ کی بات کرتے ہیں انٹی رومیو سکوارٹ میں پولیسنگ بیوستہ تو سو رہی تھی ایک مہینے میں ہاپنے لگی اپنے اپنی جمعوں پر سونے لگی ایک نئی بیوستہ انہوں نے انہوں نے شروع کر دی بھاگواداری پولیسنگ بیوستہ اس کے مازہم صر Carnival سے بھائی پینو سے میٹھ کھیچ کے مارے جانے لگے پارکوں کے اندر تمام لوگ جو پرمی جوڑے بیٹس نے ان کے ساتھ بتمہ رہی ریسٹورنٹ سے پریوریوار کا پریوریوارہ اگھانے وہاں سے کھیچ کے مارے جانے لگے اور جب قانون بہوستہ کی بات کرتے ہیں تو لکنوں میں راجدانی میں ہم جہاں بیٹھے ہیں ساتھ کچھا ساتھ کی لڑکی تھی جس کے ساتھ گینگ بریک ہوا تھا اور تمام اس طرح کی گھٹائیں ہو رہی ہیں اور لگاتار اپراد بڑھتے جا رہے ہیں اور یہی بہینا تھا کہ آٹھ سے آٹھ مہینے پہلے دو مہینے تک یہ راجدانی چمبل بنی رہی تھی چنوتی دیکھے ٹکیت آتے تھے کہ آج تو آئے ہیں کل پھر آئیں گے اور پولیس کہتی تھی وہاں کے لوگوں سے بتاؤ تمہارے پاس لائسنس میں ہوتا ہے اور لائسنس تمہارے پاس ہے تم نے سلچہ کی کیے نہیں کی دوبارہ چنوتی دیکھے ٹکیت پھر آتے تھے لیکن پولیس مان جیل کے اندر سے گھنگیسٹر اپنے کاروائی کر رہے ہیں اپنا ریکٹ چلا رہے ہیں جیل کے اندر ہتھیائیں ہو رہی ہیں جیل کے باہر ہتھیائیں ہو رہی ہیں سلکار مہن کھڑی دکھائی پڑھا ہے اور یہ بات کر رہے ہیں کانون بہتا ہے کون IPS مارے گا پردیب جیل IPS کا نام بھی بتا دو سر سر ایک منٹ ایک لڑکا ایک لڑکی سے بات کر رہے ہیں تو اس کی حتی ایک بھیڑ تنتر کر دیتا ہے یعنی بھیڑ میں کچھ لڑکے آتے ہیں اور اس کو موت کی گھاٹ اتار کر چلے جاتے ہیں پردیب جی ڈیسٹر بھائی یہ گھٹنا نہیں ہو رہی ہے آپ اس طرح کی گھٹناوں پر لگاتار دے رہے ہیں آپ کانپور کی گھٹنا کہ آپ لگنوں کی گھٹنا ہے لگنوں پر کورڈر ہاؤس کے اندر پرسن کے باہر اس طرح ہی گھٹنا ہے اور اتنا ہی نہیں ہو رہا آپ لگاتار لگاتار آپ اپنا پر فرنسے دار رہے ہیں آپ اس اس پی آواز کے اندر ان کے بھگواداری گھل جاتے ہیں پورے کے پورے پریوار کو ہائی جیک کر لیتے ہیں تینی آئی پیس کے ساتھ ان کے جنبازی یہ کرتے ہیں لنگ کی آدھات پر متمیزی کرتے ہیں اس کے بعد ان کے اس طرح کی بازہ کا پریوک کرتے ہیں جو کہتا ہے یہ مریادت نہیں ہے اس طرح اور اس کے بعد ایک قانون بھی ہوتا ہے اگر چرچہ کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ نہ تو آپ نے بھگوا کرنے کا بھی آئے دیس کی پولیٹنگ بھی ہوتا ہے ان کے نسی طور پر ان کی اپنی پولیٹنگ بھی ہوتا ہے جو بھیڑنا کرتی ہے اور ان کی وہ بھیڑ ہوتی ہے جو تیک کر لیتی ہے جو ہمارا کار ہوتا ہے میں پہلے بولنا چاہوں گا کہ جو انہوں نے آروپ لگایا ہے بھگوا کرن کا یہ نہائیتی غلط ہے آج سماج کے انترگت اگر دیکھیں تو لب جہاد کے انترگت مسلم سماج کے لڑکے باقاعدہ فنڈنگ پا کر کے ہندو لڑکیوں کو بہلا فسلہ کر کے دھرمانترن کے انترگت ایک شڑیاندر پورے دیش میں پورے وشو میں چل رہا ہے ہر پردیش میں آپ کی خود کی زی نیوز کی ریپورٹ بتاتی ہے کہ پسچمی اتر پردیش ایوام انہ کئی جگہوں پر لب جہاد کے انترگت مسلم سمدائے کے نوجوان بالکوں کو جن کو کٹرپنث کے انترگت مدرسے میں ٹریننگ ملی ہے ان کو فنڈنگ ملتی ہے وہ ہندو نام رکھتے ہیں گلے میں وہ لوکٹ پہنتے ہیں گلے میں وہ ہنوان جی کا لوکٹ پہنتے ہیں مہلاوں کو ہندو لڑکیوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور ان کا کنورجن اور دھرمانترن ان کا اتنے سٹرونگ آپ کے آپ نے ہیں اور بی جے پی آپ کی سرکار آپ نے کتنا آندولن میں ساتھ دیا ہے آپ کو خود پتھائے تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی سرکاری کارروائی نہیں کر رہے ہیں مسئلہ کوئی بھی ہو کسی بھی جاتی دھرم سے جڑا ہو یا اس میں بھی جاتی دھرم دیکھتے ہم بلکل کہیں گے کہ پرشاسن کو پرشاسن کو پوری سکتی کے ساتھ لب جہاد کو روکنے کے لیے پون پریاس کرنے چاہیے جہاں پہ بھی اس چیزوں کے انترگر ساجش ہو رہی ہے ان کو روکنا چاہیے پورے پولس پرشاسن کو اس کو ایک لڑکا مر جاتا ہے سر انکیت نام کا گیار بھی ککشا میں پڑتا تھا ایک لڑکی سے بات کر رہا تھا اس کو مار دیا سر یہاں پر اب یہاں پر کون سا جیاد چل رہا تھا یہ لائن آرڈر کی سیچویشن ہے اور اس کے اندر پولس اپنی کرواہی کر رہی ہے پوری سکتی کے ساتھ کر رہی ہے جو جو اس میں تکھیں پائے جا رہے ہیں ان کو سزا مل رہی ہے پولس کا کہنا ہے سر جب تک کارنوائی جب ہی ہم کریں گے جب کچھ شکایت آئے گی ڈر کر پریوار والے شکایت بھی نہیں کر رہے ہیں سر پریوار کو آگے آ کر کے بلکل شکایت کرنی چاہیے پریوار والے سر ڈر کے آگے اس لیے نہیں آ رہے ہیں حالانکہ انہوں نے ہنگامہ ضرور کیا ہے لیکن پولس کی ہلاہ والی بھی سامنے آ گئی ہے چندرمون جی پریوار والے پہلے ڈرتے ہیں پہلے شکایت نہیں کی جاتی ہے لیکن پھر پریوار والے ہمت دکھاتے ہیں پولس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں ہنگامہ کرتے ہیں پھر پولس کارنوائی کرتی ہے تو سر کسی ہنگامے کا انتظار رہتا ہے کہ پولس کو کہ پریوار والے ہنگامہ کریں گے تب ہی ہم کارنوائی کریں گے اگر کوئی کرائم سین ہوا ہے مردل جی بڑر ہوا ہے سریام کسی کے ہتھے ہوئی ہے تو کارنوائی کیوں نہیں کی جاتی اس میں بھی انتظار کیا جاتا ہے ابھی آپ مردل جی مردل جی مردل جی میرا آگ رہے ہے آپ سے ابھی اس مشہ پر ابھی اس مشہ پر کانپور کے ایس پی سٹی کانپور کے ایس ایس پی کانپور کے ایڈی جی کو آپ کنیکٹ کیجئے یو پی کے ایڈی جی ایلو کو کنیکٹ کیجئے اور کارنوائی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے کیا ہوئی ہے سیدھی بات لیجئے ہم آپ کو بتا رہے ہیں سب پر کاربائی کی جا رہی ہے کون سب میں آپ کو باتا رہا ہوں پریجن ان کے ارسٹ ہیں تین لڑکے ارسٹ ہیں تین لڑکے ارسٹ ہو گئے ہیں پریجن ارسٹ ہیں پریجن تھانے میں تین لڑکے ارسٹ ہو گئے ہیں سبھی ابھی صبح تک گربدار ہو جائیں گے آپ سے میں آگرہ کر رہا ہوں جی سے جی یو پی سے میں آگرہ کر رہا ہوں کہ ابھی آپ اے ڈی جے ایلو کو کنیکٹ کیجئے ان سے گھٹنا کی جانکاری لیجئے آپ ابھی ابھی وہاں کے ایس پی سٹی کو لیجئے ایس ایس پی کو لیجئے ان سے سیدھا آپ کنیکٹ کیجئے سیدھا ان سے سوال کیجئے اور وہ اتر دیں گے آپ کا لیکن میرا آپ سے سوال بھی وہی تھا سر جب ختیا ہو جاتی ہے اس کے بعد بھیڑ بھاگ جاتی ہے پولیس اسپتال لے کر جاتی ہے وہاں پر انکیٹ کی موت ہو جاتی ہے اس کے بعد بھی کارلوائی نہیں ہوتی سر سمیہ بیٹتا چل جاتا ہے وہ تو گنی مت ہو آپ کے سماج کے لوگ کچھ لوگ آواز ہوتے ہیں سر آپ کی پولیس کا لائن آرڈر کونسی ٹیم آپ کو سویکار کر رہے پولیس لے کر گئی ہے نہیں نہیں پولیس لے کر گئی ہے پولیس کو جیسے ہی جانکاری پولیس گھٹنا اس طرح پہنچی جو حطا تھا انکیٹ اس کو لے کر پولیس آسپیٹل گئی ہے پولیس لے کر گئی ہے آپ نے سویکار کیا ہے پولیس کی اور سے کہیں کوئی نہ پروائی نہیں ہے اگر پولیس نہ پروائی کرے گی تو اس پر کتور کاربائی ہوگی آج اکتہ پر دیس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیلنج کرے میں نے کمپلینڈ لکھی گئی ہے ان سے تحریر لی گئی تحریر پر کاربائی ہوئی ہے میں بتا رہا ہوں آپ کو گرفتداریاں ہوئی ہیں آپ سے میں کہہ رہا ہوں آپ ابھی میں آپ سے آگرہ کر رہا ہوں دل جی آپ سے آگرہ کر رہا ہوں آپ ابھی لیجئے اے ڈی جے اے لو کو لیجئے اے سی پی کو لیجئے آپ لیجئے ابھی کنیکٹ کیجئے آپ چندرمون کی بات کو پروس سنیے آپ پولیس صحیح بات کریے اس مشہ میں کہ پولیس نے کیا کروائی کیا ہے اور پوچھتاچ کیے میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں آپ ابھی اے ڈی جے اے لو کو کنیکٹ کیجئے اور ان سے سوال پوچھئے میں آپ سے کیا جاننا چاہ رہا ہوں سر ابھی اسپسٹی سے سوال کیجئے میں آپ سے پیٹ تھپتبا دیتا ہوں میں آپ کی پیٹ تھپتباتا ہوں مری پیٹ مات ٹپتبائیے لیکن آپ سے میں آگرہ کر رہا ہوں ایسی تو ہتھیہ ہوتی رہیں گے اور آپ کارربائی کی خانا پورتی کر کے آگے نکل جائیں گے کوئی خوف کیوں نہیں ہے سر بدماشوں میں آپ کے اتنے سارے انکاؤنٹر ہوتے ہیں اس کو دیکھیں اتتہ پردیس میں دو باتیں ہیں ایک بات مہتپور یہ ہے کہ آج اتتہ پردیس سے جو گمبیر اپرادی تھے جو اپرادک بارداتیں کرتے تھے دہست کا بیپار کرتے تھے پلائن کرتے تھے رنگداری کرتے تھے جواروہ کانڈ کرتے تھے جیو لکی ہتیا کرتے تھے اس طریقے کا اپرادیوں کو اتتہ پردیس کی پلس نے کھڑی رہا ہے ساماجی کا اپرادی بن کے ہمارے سامنے کھڑے ہیں ساماجی کا اپرادوں کو روکنے کا کام اتتہ پردیس کی پلس کر رہی ہے لگاتا جاگران کرنے سے لے کے جن جاگران کرنے تک کا کام کر رہی ہے آج ہم اس نے کیا آپ کو لگتا ہے واقعی خوف ہے سارے بزمات جیل میں جلے گا یا کچھ مر گئے آپ آج آج کوئی اتتہ پردیس میں آج آج اتتہ پردیس میں کسی جاہل حق کو اپنے پرانوں کی آہوٹی نہیں دینی پڑ رہی ہے آج آج تو فتح آج کو جوارباہ کان خالی کرانے کے لیے اپنے پرانوں کی آہوٹی جو لوگ جوارباہ کان کرنے والے ہیں جو لوگ جاہل حقیق کرنے والے ہیں جو لوگ سامنے پردیس میں پچھلے پانچ سال میں کتنے پرس کرنیوں کی حتیہ ہوئی اس کا حساب راجبال کے سبی پر آئے یا نہیں میں بھی کہاں اس کا حساب اس کی سوچی میں بھیجوں کیا آپ سے پوچھ رہا ہوں جاؤ لگ کی اتتہ کا جواب آپ کو دینا پڑے گا آپ کو دینا پڑے گا بے مجھے کی باتیں کن کریے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کوئی جواب کا کان ہے اتتہ پردیس کی سیمہ میں ہوا ہے جسی کے پروٹ پر کچھا ہوا ہے کوئی اپنے پلان کو ہمتہ آنے کے لیے اتتہ پردیس میں کانون کا راج ہے اتتہ پردیس میں پلائن کنڈے والے پلائن کر رہے ہیں اگر آپ کے کانون کا راج ہوتا ہے تو آج ہم یہاں بیٹھ کر دیبیٹ نہیں کر رہے ہوتے اگر آپ کے کانون کا راج ہوتا ہے تو آج ہم یہاں بیٹھ کر دیبیٹ نہیں کر رہے ہوتے دکتہ چندرمان دکتہ چندرمان آپ پتہ نہیں کہا 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 کی بات کر رہے ہیں ایک جاروی کلاس کا لڑسا اس کو میرا مار مار کر موکہ مسائے کر دیں دیچہ ہے درچ پل صاحب دکتہ چندرمان پردیب جی سے کمنٹ دینے کا جو بچیاں بچیاں بچی بچی کونکہ چندرمان دکتہ چندرمان آپ ایسا چندرمان آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ اس کا جواب دیتے نہیں ہے ایک سیکنڈ آج پا ساپ بند کروائیے ان کا بھائی بھائی چند مہن جی کا سر سر شانت ہو جائے گی ایک سیکنڈ آج پا ساپ آپ بند ہوتے ہیں وہ چال ہو جاتے ہیں رکھ جائیے سر جھوٹی باتیں مت کرو ردیب جی آپ نے پکشو ہے آخری کمنٹر سر آپ کو کیا آپ کو لگتا ہے ایسی چلتا رہے گا خوف سکتا معافی چاہوں گا آپ سے سوال نہیں لے پایا بہت شکریہ آپ چاروں مہمانوں کا چرچہ میں شامل ہونے کے لئے لیکن سوال اس بات کا کہ ایک معصوم جس کی ہتیا بھیڑ کر دیتی ہے اور سوال اٹھتا ہے کانون مبسطہ کہاں پر ہے کیا کانون مبسطہ میں صدھار ہو پائے گا جو تمام بادیں کیے جاتے ہیں تو دعوے کیے جاتے ہیں کیا وہ ہمیں دھراتل پر دیکھ پائیں گے بلا لیتا ہوں